بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ زیورات جو بیٹی کو دینے کے لیے رکھے گئے ہیں شادی کے وقت دینے کے لیے رکھا گیا ہے ان زیورات پہ زکاة ہے یا نہیں کیا مسئلہ ہے دیکھیں اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک اصول حل کر لیجئے زکاة وہ آدمی ادا کرے گا جو مالک ہے سامان کا چار چیزیں ہیں جن پہ زکاة ہے سونا ہے چاندی ہے چاہے سونا آپ استعمال کرتے ہوں نہیں کرتے ہوں ایسی گھر میں رکھے ہوں سونا اگر آپ کے پاس ہے زکاة آپ کو دینا پڑے گا نصاب تک اگر پہنچ جائے چاندی کا بھی یہی مسئلہ تجارت کا سامان ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے اور نکت ہے جو کیش وغیرہ جو پیسے آپ کے پاس موجود ہیں اس کو بھی حساب کریں گے چار چیزیں ہیں جن پہ زکاة ضروری ہے یہ جو سونا یا چاندی کا سامان یا کوئی اور چیز جو سونے چاندی کی بنائی گئی ہے برتن ہے یا زیورات ہیں کان کے زیور پیر کے زیور گلے کے زیور وغیرہ بہت سارے زیورات ہوتے ہیں اگر آپ نے رکھا ہے کسی اور کو دینے کے لیے ابھی آپ نے دیا نہیں ہے آپ نے رکھا ہے تو زکاة ادا کرنی پڑے گی کون ادا کرے گا جو مالک ہے ماں باپ اگر ابھی بیٹی کو دیئے نہیں ہے بیٹی کو اگر دے دیتے بیٹی اس کی مالک بن جاتی تو پھر بیٹی کی ذمہ داری ہوتی اگر ماں باپ بیٹی کو کہیں گے یہ تیرے زیورات ہیں تو اپنے شادی میں لے کے جانا تو تو اسے رکھ لے اب اس میں ہمارا کچھ دخل نہیں ہے چاہے تو اسے رکھ لے یا بیج دے یا شادی کے وقت لے کے جا یا ابھی تو پہن کے استعمال کر ہم اس کو جانتے نہیں ہے یہ تیرا سامانہ لے جا ماں باپ اگر بیٹی کو وہ زیور دے دیتے ہیں یہ تو ماں باپ کی مثال دے رہا ہوں ورنہ اگر کسی کے ماں باپ نہیں ہے اکثر جو پیش آ رہے ہیں ماں باپ ہی رکھتے ہیں اسی لئے یہاں ماں باپ کا تذکرہ کر رہا ہوں میں تو اگر دے دیتے ہیں بیٹی کو مالک بنا دیتے ہیں تو پھر وہ ذمہ داری اس کے اوپر ہے اب وہاں دیکھیں گے دینے کے بعد کہ وہ نابالک ہے یا بالک ہے اگر وہ عورت وہ لڑکی جس کو دیا گیا ہے زیورات وغیرہ جو سامان وغیرہ اس کے ہیں اگر وہ نابالک ہے تو نابالک ہے پہ زکاة جو ہے ضروری ہے ہی نہیں اگر وہ نابالک نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں دیکھیں گے بالک ہے تو اب وہ نساب تک سامان اس کا پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے اگر نساب تک پہنچ رہا ہے تو ذمہ داری اس کی ہے وہ زکاة ادا کرے گی ماں باپ زکاة ادا نہیں کریں گے کیونکہ مالک نہیں ہے اصل ہے مالک جو مالک ہے زکاة وہی ادا کرے گا اگر مالک ادا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا اور مالک کا جو ہے بالک ہونا یہ ضروری ہے نابالک پہ زکاة ہے ہی نہیں ایک تو زکاة دے دینے کی بات ہے اگر زکاة دیتے نہیں ہیں ماں باپ یا بھائی بہن وغیرہ کو دینے کے لئے کوئی رکھا ہے اور وہ اپنے پاس رکھا ہے یا اس کے پاس تو رکھا دیا ہے لیکن مالک یہی ہے جب چاہے گا اسے کہہ گا دے دو زیبار مجھے دے دو جب چاہے گا لے سکتا ہے یعنی اس کو مالک بنایا نہیں ہے بس دکھانے کے لئے اس کے پاس رکھا دیا ہے وہ رکھی ہوئی ہے لیکن اصل اسی کی ذمہ داری میں ہے اصل مالک یہی ہے تو پھر ایسی صورت میں زکاة اسے ادا کرنا پڑے گا کہنے کا مقصد ہے زکاة ادا کرنی ہی پڑے گی چاہے آپ زیورات کو شادی کے موقع پہ دینے کے لئے بیٹی کو دینے کے لئے یا دلہن کو دینے کے لئے اپنی بہو کو دینے کے لئے زیورات رکھے ہو تب بھی اگر آپ زیورات کے مالک ہیں تو آپ کو زکاة ادا کرنی پڑے گی یہ بات ہے زیورات کی سونے چاندی سونے چاندی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ایمیٹیشن جو آتکل چلتا ہے جو سونے چاندی کے علاوہ زیورات ہیں ان پہ تو زکاة کا سوال ہی نہیں ہے اس پہ زکاة شمار ہی نہیں ہے وہ زکاة میں جائے گی نہیں زکاة چار چیز ہیں ایک ہے سونا ایک ہے چاندی تجارت پیسے چار چیزوں پہ زکاة ہے اگر یہ نہیں ہے گلے پہ ہار رکھے ہیں بہت کیمتی ہار ہے لیکن وہ ہیرے کے ہیں وہ جواہرات کے ہیں وہ کسی اور کے ہیں تامبے کے پیتل کے لوہے کے ایمیٹیشن وغیرہ کسی اور چیز کے بنائے گئے ہیں چاندی کے نہیں ہیں سونے کے نہیں ہیں اس پہ تو زکاة ہے ہی نہیں تو یہ بات جو ہو رہی ہے ان چار چیزوں کی بات ہو رہی ہے بیٹا یا بیٹی کو دینے کیلئے اگر آپ برتن وغیرہ رکھے ہیں گھر کا سامان وغیرہ بہت سارا رکھے ہیں تو پھر آپ اس پہ زکاة کا سوال نہیں ہے کیونکہ وہ سونا نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے اگر سونا چاندی ہوتا تو زکاة آپ دیتے اسی طرح پیسے اگر رکھیں بیٹی کی شادی کے لیے کچھ پیسے آپ جمع کر کے رکھیں لاکھ دو لاکھ روپے بیٹی کی شادی کریں گے اب کیا کریں گے اس پہ زکاة ہے یا نہیں بالکل یہی مسئلہ اگر پیسے آپ کے پاس موجود ہیں آپ کی ذمہ داری میں ہیں تو آپ زکاة ادا کریں گے ان پیسوں پہ زکاة ضروری ہے اگر وہ نساب تک پہنچ جائیں اگر آپ بیٹی کو دے دیتے ہیں تو پھر دیکھیں گے بیٹی کا کیا مسئلہ ہے وہی مسئلہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ بہت ضروری ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب بیٹی کے لیے رکھتے ہیں شادی کے لیے جو جمع کر رہے ہیں یا حج وغیرہ کے لیے جو جمع کرتے ہیں جانے کے لیے وہ سب پہ زکاة نہیں ہے یہ غلط مسئلہ ہے صحیح مسئلہ یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کئی کتابوں میں یہ مسائل آپ کو مل جائیں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں